تمام کی جانوں کی مقابلے میں صدیق اخبر رضی اللہ تعالیٰ کی جانتی قیمتی ایسی قیمتی جانوں کی حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری امت میں سب سے زیادہ قیمتی حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور پھر حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پوری دنیا صدیق اخبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہو جائے ان تمام کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان زیادہ قیمتی ہے اس جان کے لئے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میری جان اس کام پر دس دس مرتبہ فنا ہو جائے اسی عظمت اس کام کے اللہ کے نبی بار بار میری جان اس کام پر فنا ہو جائے عظمت یہ کام ایسی عظمت والا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی جان اس کائنات مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہنے کے اس کام پر میرے بھائیوں کام بہت اوچا ہے حضرت جن عبداللہ علیہ وسلم میں بات والا کر رہے ہیں حضرت ہم تو اس کام کے اہل نہیں ہیں یہ تو بہت اوچا کام ہے ہم اس کام کے اہل ہیں یہ تو حضور کا صدقہ ہے آپ کے ختم نبوت پر سکتا کہ اللہ پاک نے اس امت کو یہ کام دیا اللہ پاک نے یہ تو یہ مولانا علیہ السلام کام نہیں ہے مولانا یوسف صاحب کا کام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کام نہیں ہے یہ تو ان مزرگوں کا احسان ہے اس امت پر کہ اس امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلائے جس امت جو ہے جس سبق کو بھول گئی تھی جس ذمہ داری کو بھول گئی تھی وہ اس کو یاد دلائی کہ تمہارا یہ کام ہے اللہ پاک نے فضل فرمایا کتنی آسان شکل میں اس محنت کو دوبارہ سے زندگ نہیں ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے مشغول سے مشغول آدمی بھی کر سکتا ہے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی کر سکتا ہے دیہات کا رہنے والے بھی کر سکتا ہے اللہ نے اتنا آسان کر دے نہیں کہ کوئی اس کے پہلے آلی بننا پڑے گا اس کی کوئی شرائط ہوں گی کہ وہی آدمی لگے گا جو اتنا پڑھا لکھا ہوگا نہیں ہر ایک کے لیے ایک ایک امتی کتا کام کو کر سکتا ہے اللہ نے اتنا آسان کر دے کام بہت حظیم ہے اللہ پاک نے ہمارے اوپر فضل کیا کم سے کم پہ تیس دن کے لیے اللہ پر راستے میں نکلے اس کی ایک ایک بڑی بہت قیمتی ہے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اللہ پر راستے میں اللہ پر راستے میں نکلنے والے قدم بہت قیمتی ہے حدیث پاک معاتا ہے کہ جتنی دیر اونٹنی کا تھن دبائے جاتا دو مرتبہ دو مرتبہ کی دون تکالتے نہیں ہیں جتنی دیر میں اونٹنی کا تھن دو مرتبہ دبائے جاتا اتنی دیر اگر کوئی قدم اس راستے میں ٹھہر جائیں گے اللہ ان پر جہنم کی آگ حرام پڑھے ایسا مبارک باہت جو قدم اس راستے میں اٹھتے ہیں وہ بہت مبارک ہوگی اس دن پر جو سورت ڈوبتہ اس کا مثالا دے گی اللہ کا اللہ کے نبی کہ جی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا صبح کو اور شام کا جو سورت جو بے گا اس کے سارے گناہوں کو لے کرو گی اللہ تعالیٰ پاک ساتھ کر دے گی پہلے قدم پہ ہی اللہ مغفر کر دے گی ایسی ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الربیہ سردار الربیہ تخلیقی قائنات کا سببہ ہوئی جب جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی تو آپ کہتے کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنے ہیں حضور کے لئے اس راستے میں جانا والے کے لئے ایسا راستے ہیں پاس جگہ پر عدا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں بھول نہ جانا ہے ایک صحابہ ایک صحابہ آئے بجید نبی میں رو رہے تھے بیٹھے گئے حضرت عمر رضی اللہ ابن زمانہ تھا بادشاہ تھے جسی نے کہا کہ امیر المومین ایک صحابہ بہت زاروں قطعہ رو رہے ہیں مسجد میں آ گئے جلدی سے جا کے دیکھا کہ بہت کیوں رو رہے ہو کہا کہ آج اللہ کے راستے میں جمعہ جلی ہے میرے پاس تو کچھ انتظام کھانی ہے امیر المومین میں جا نہیں سکا اس لئے رو رہا ہوں انتظام نہیں میرے پاس سکا تو آپ نے بیت المان سے ان کے لئے جسان کیا گوڑا مانگوایا اپنے کھانی پینے کا سامان اور کچھ بیسی سب دے کر کے ان کو اللہ کے راستے میں بھد بہار آکے ان کو سوار کیا اور ان کو روانہ کیا دعا دی تو وہ چاہے گے یہ حضرت عمر عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے بستی سے جب بہار نکلے تو جو جانے والے ساتھ تھے انہوں نے دعا دی کہ اللہ تو عمر المومین حضرت عمر کی مغفرت فرمائے اتنی خوشی پہ اچھل پڑے ہمارے خوشی اور پھر وہی سے واپس آگے دیکھنے والے جو کہا کہ عمر المومین آپ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور پھر واپس لڑتے بڑے خوش ہو کہا کہ میں اس کی دعا کی وجہ سے چل رہا تھا اس کے پیچھے کسے نے مجھے دعا دے دی میں واپس لڑے اللہ کی راستے میں جانے والے کی دعا مل گئی تو میں نے بہت ہی اس کام کے پیچھے ہمیں نظر کارا کہ ہم اتنی آسانی سے نکل کے آ جاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھے تعلیم کر رہے ہیں گرشت کر رہے ہیں ملاقات اس کے پیچھے بے شمار قربانیں لگی بے شمار آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً دو لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں بعض روایت سوال آپ تھی تو بہت مشہور روایت ایک عالم نے بتایا کہ تقریباً دو لاکھ نبی آئے ہیں یہ بھی نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں کی قربانیاں اس محنت میں لگی ہیں پیچھے سے قربانی لگتی ہے علیہ کہاں وہی ہے ایک ایک ہر نبی کا کتنے نبیوں کی جانیں گئیں کتنے نبی شہید کر دیں ایک ایک وقت میں کئی نبی شہید کیے لوگوں نے بنی اسرائیل میں پینسک ہزار نبی آئیں علیگڑ کا نبی بولنشیر کا نبی غازی آباد کا نبی ایسے ہی لاکھ لیکن شہر کی نبی ایک دعوت چند لوگوں نے انہیں بخش چھوڑا دی زکریہ رضی علیہ السلام کو عارض سیر جہاں دو تمہیں کرتی یحیل علیہ السلام کو سستے میں گئے تو سر کلم کر دیا گئے باج کی لوہی کنگی سے خال کس دی گئے ایسے قربان گئے پھر جو ہے امام الانبیاء کے قربان صحابہ کے قربان صدیق اکبر رضی عنہ قربان کتنی قربان تھی اپنا سب کچھ لگا دیا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں آپ سکھتے رہتے ہیں اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوئی تک بتاتے ہیں سوئی تک بھی چھوڑی کچھ بھی پورا پورا سامان اپنا باندھ کر علاقے دی دیا نبوت کا سوال دیکھئے اللہ ہم کہتے ہیں کیا دے رہے مجید میں چندہ دے رہے کیا آیا ہو سوال دیکھئے نبی کا یہ نہیں کہا کہا چھوڑ کے آئے بات اگر اللہ کے رسول یہ سوال کرتے کہ کہ آئے ہو تو حضرت عمر بڑھ جاتے پھ ان کو مال بہت زیادت بہت زیادت سوال بہت زیادت سوال چھوڑ کر آئے کہا اللہ اور اس رسول کو چھوڑ کر آئے سب کچھ لیا ہے پھر اللہ کا سلام آئے کہ کیا عبو بکر ہم سے راضی ہے اس حال میں کہ ٹاٹ کا لیواز پہ لیا چھوڑ ٹاٹ فکر کر سب کپڑے تک دے دی آتا رہی اور حضور سے کیسی محبت تھی حضور دنیا سے چلے گئے تو ایک ہی رات پہ حضرت و سندگ کی داڑی سپید ہوگئی خاطبہ کہتے تھے کہ اس آدمی کے دموں سے جلے ہوئے گوشت کی بدو آتی ہے ایسا لگتا اس کا دن جل گیا چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے اور پھر پوری امت کے ذمہ داری کو سنبھال آپ میں کان دھتا پوری امت کے لے کے جلے یہ کام پھر صحابہ اکرام کے قربانیاں بزرگان ادیم کے قربانیاں پھر اس دور کے مسلمانوں کی قربانیاں کتنے گھر اچڑے ہیں کتنی گود سون ہوئی ہیں کتنی مان ہو جگی ہیں کتنے گھروں کے چراغ ہو جی ہیں کتنے چولے ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ جماعتیں چل رہی ہیں آ رہی جار رہی محل یوسف صاحب رحمت اللہ لے زمانے میں ایک ماں جھوپیاں پڑی ہو تھی مرکز کے سامنے جنگل تھا چھوٹی چھوٹی جھوپیاں ہو جی ایک میواد کہتے میاں جی وہ چار مہینے لگا مرکز میں آ اور اپنا مشتر مرکز میں رکھ چلے گئے رات کو جماعت آگئی صبح کو اس کا کوئی عملیت نہیں تھا چار مہینے جب میاں جی آئے صبح کو مولی صاحب رحمت اللہ نے کہا میاں جی مقدر سے ایک سواب کی چیز آگئی ہے اگر آپ چاہو تو جماعت کو لے جاؤ کہا ٹھیک ہے حضرت نے اس جماعت کو روان کی بات کی اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں روان کی مولی شاہ پیدل پیدل لنگے پاؤں جماعت کو باہر تک چھوڑ نہ کی ہے تو میاں جی رو رہے تھے ناوخہ میں آس کہا میاں جی رو کی رو رہے حضرت نے سوچا کہ کچھ عزام نہیں کہا کہ حضرت رات میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اس کا جنازہ گھر پہ رکھا ہو آپ دفن کروا دیں اور یہ کہ چلے گئے ایسا مبارک کام اتنی قربانیوں سے سیچا گیا میرے بھائیوں جو آج اس دور کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آپ پہ اللہ باپ نے یہ محنت اس دور کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیں اب ان کی ذمہ داری ہے اس محنت کو اپنے سراحوں پر لے کر اپنے دلوں میں سجا کر کے میرے بھائیوں پوری دنیا پہنچانا اس کے جو یہ کانوں تک پہنچانے کیلئے نہیں محنت بات کانوں تک نہیں پہنچانے کے صاحب ہم نے کہہ دیا ہمارا کام تو پہنچانے کا پہنچنے بات وہ دلوں تک پہنچانا اصل دعوت ہے دلوں تک پہنچانے کو کہتے ہیں دعوت کانوں تک پہنچانے بھی نہیں کہتے ہیں ایک ایک دل تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے یہ مشن ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ میسیج ہے پوری اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لگے ہماری صلاحیتیں بھی لگے ہمارا وقت بھولی تو بھی کرو انشاءاللہ اس کام کو موت تک کریں گے انشاءاللہ اب اپنی ہمجند شکلوں میں لگے ہیں پڑھائی کی میں لگے کاروبار میں ہے کوئی جاب میں ہے کوئی بجنس میں ہے سب کے ساتھ مشاگل ہیں اس کے لئے بزرگوں نے ترتیب بنائیں کہ بھی اپنے وقت ترتیب بناؤ اللہ کے راستے میں چار مہین لگاؤ پہلا خدا جو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں کہا جاتا ان کو پڑھائی پوری ہونے کے بعد چار مہین لگانے اس سے پہلے جتنا موقع ملتا رہے چھوٹیاں مل گئیں دو دن لگ موقع اللہ دے پڑھ 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 جو اپنے کاروبار میں وہ اپنے ترتیب بنا کے کبھی بھی جا سکتے ہیں اس لئے اللہ کا فضل ہے آج پوری دنیا میں یہ محنت اللہ پاک سے تک یہ اپنے فضل وں سمندر کی لہریں دیکھیں آپ نے کتنی اچھی اچھ اٹھتی سمندر میں میلو میلو سنامی آئی کتنی کتنی بتا دی میلو 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 اچھ وہ جب تک سمندر میں رہتی ہے تو بڑے بہری جہازوں کو بھی تحت السلام پہنچ لہر رہی تحت بڑے بڑے جہازوں سمندر سو کہاں جائیں کہ دھڑام سے نیچے جب تک ہم کام میں لگے ہیں بہت کچھ ہیں ان کی قیمت بہت اگر باہر آ گئے میرے بھائیو مولی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو حضرت جی ہے تو کہا کہ میں تمہاری وجہ سی حضرت جی ہوں کہ بغیر مختدی کے امام کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پہ کوئی فغر نہیں ہے عبد رسول جی پہل عبد ہیں پہ رسول ہم بند بند اللہ کہہ دیں اللہ کہ میرے بھائیو اپنے آپ کی چھوٹا بنا کر دیں اس آلی محنت میں موت تک چلانا ہے نیت موت تک ہی کر دیئے آجت کہہ دیں کب تک کرنا کام کہ جب تک یہ سفید کفر کفر کی دو چادر ہے بوڑ کر جا کفر امی نہیں سو تو کریں گے بھائی انشاءاللہ نیت کریں گے اللہ بہت بڑی قدرت والے سارے اسباب اسی میں راستہ لے اللہ ہی چلائیں یہاں بھی ہمیں اللہ الہی بندہ حدیث باق میں ایک اللہ ایک مرتبہ اللہ بھی اگر بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کہہ سکتا کتنے صلاحیت والے کتنے لوگ بڑے ہوئی بچارے اللہ اگر اس کی محیت کرنے اچھا اللہ محیت